بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں ایڈوکیٹ ایسن قریشی آج ہم ڈسکس کریں گے کہ توہین عدالت کیا ہے اور کون کون سی چیزیں توہین عدالت کے زمرے میں آئیں گی اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو جو توہین عدالت کا کیس کرنے کا یا توہین عدالت میں سزا دینے کا جو اختیار ہے وہ کس قانون کے تحت ہے کس آرٹیکل کے تحت ہے اس کے اوپر آج ہم ڈسکس کریں گے اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کروں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ اس معلوماتی ویڈیو کو زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچایا جا سکے اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کون سا آئین کا آرٹیکل ہے جو کنٹمٹ آف کورٹ کو ڈیل کرتا ہے آئین کا آرٹیکل 204 اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ یہ آئین کا آرٹیکل 204 اس کے اندر کنٹمٹ آف کورٹ سے مراد ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ کی جو عدالت ہے اس کی توہین سے مطلق ہے جو سیبل کوٹ یا لوئر کوٹ ہیں ان کے حوالے سے جو لاو موجود ہے کنٹمٹ آف کورٹ آرڈیننس 23 اس کے مطابق اگر کسی بھی سیبل کورٹ یا جوڈیشل مجسٹریٹ یا ڈسٹریک انڈ سیشن جج اگر کوئی توہین عدالت کی کاروائی کرے گا تو وہ جو کنٹمٹ آف کورٹ آرڈیننس 23 اس کے مطابق کریں جو ان کے پاس اختیار ہے جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو جو اختیار ہے وہ کانسٹیٹوشنل کورٹ میں ان کو آرٹیکل 204 جو ہے وہ بسیکلی امپاور کرتا ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو جو توہین عدالت کا مردد کے بھو وہ سزا دے سکتے ہیں اب توہین عدالت کے اندر چار چیزیں ہیں جو آرٹیکل 204 کے اندر لکھی گئی ہیں کہ وہ چار چیزیں چار باتیں توہین عدالت کے زمرے میں آئیں گی اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں ان جرنل دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے اگر کوئی شخص کورٹ کے پروسس جو دیو کورس آف لاہ ہے یہ کورٹ کا جو پروسس آف لاہ ہے اس کو ابیوز کرتا ہے اس کو ابسٹریکٹ کرتا ہے اس میں انٹرفیر کرتا ہے یہ کورٹ کے آرڈر کو ڈیسو بے کرتا ہے یعنی کورٹ نے ایک آرڈر کیا کوئی شخص اس کی ڈیسو بیڈینس کرتا ہے اس کی نافرمبرداری کرتا ہے کورٹ کے کام میں مداخلت کرتا ہے کورٹ کا جو سمود ورکنگ ہے اس میں دخل اندازی کرتا ہے اس میں رکھنا اندازی کرنے کی کوشش کرتا ہے یا رکھنا اندازی کرتا ہے یا کسی قسم کی بھی رکاوٹ پیدا کرتا ہے تو یہ توہین عدالت کے زمرے میں آئے گا ایک بات تو یہ ہوگی دوسری بات وہ کورٹ کو سکنڈلائز کرتا ہے کوئی شخص کورٹ کو سکنڈلائز کرتا ہے یعنی کہ کسی جج کے حوالے سے کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جس سے اس کوٹ کا تمسخر لوگ اڑائیں یا کوٹ پر سے لوگوں کا اعتماد ختم ہو جائے کوئی اس انداز سے سکنڈلائز کرتا ہے بدنام کرتا ہے اگر کوئی شخص ادالت کا ادالت کا تمسخر اڑاتا ہے تو وہ شخص بھی توہین عدالت کے زمرے میں آئے گا اسی طرح کوئی شخص کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے کورٹ کے اندر جو میٹر ان ایشیو ہے یعنی کہ جو میٹر زیر سماعت ہے عدالت میں اس کے حوالے سے اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے اور کوئی ایسا اقدام کرتا ہے جس سے وہ یہ تاثر دے دے کہ جج کو انفلینس کرنے کی کوشش کرے یا جج کا جو وہ ایک فریلی ڈیٹرمنیشن جج نے کرنی تھی اس میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرے یا عدالت پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرے تو اس میٹر جو میٹر پنڈنگ ہے تاکہ جج اس کا فیصلہ منصفانہ صاف اور منصفانہ طریقے سے نہ کر سکے تو ایسا کوئی اقدام کرتا ہے جو اس جج کو صاف شفاف اور منصفانہ طریقے سے فیصلہ کرنے میں رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے تو اس شخص کو بھی توئین عدالت کے زمرے میں جج سے زداد دے سکتے ہیں اس کے بعد یہ بھی توئین عدالتی کے زمرے میں آئی اس کے بعد جو آخر کوئی ایسا کام کرتا ہے جو بائی لاؤ جو کنٹیمٹ توئین کے زمرے میں آتی ہے یعنی کہ کسی جج کو وہ سکنڈلائز کرے جیسے ہم نے کہا ابیوز پروسس آف لاؤ کرے جو سمود فنکشننگ جو سمود فنکشن آف تی کورٹ ہے اس میں رکاوٹ پیدا کرے سو کسی قسم کی بھی اگر وہ توئین کرتا ہے رکاوٹ پیدا کرتا ہے سکنڈلائز کرتا ہے بیوز کرتا ہے انٹرفیئر کرتا ہے ہرڈل کریئیٹ کرتا ہے یا سکنڈلائز کرتا ہے ڈی فیم کرتا ہے یا ڈی سو بیڈینس کرتا ہے جج کے ڈیکرم کو وہ خراب کر دیتا ہے کوئی ڈیکرم کو برقرار نہیں رکھتا ہے خراب کر دیتا ہے اور کوئی ایسا ایکٹ کرتا ہے جس سے جج انوئے ہو تو وہ اس کے خلاف توئین عدالت کی کاروائی کر سکتے ہیں آئی کورٹ اور سپریم کورٹ آرٹیکل ٹو زیرو فور کے تحت اور جو آرٹیکل ٹو زیرو فور میں زائرہ کورٹ کو آئی کورٹ سپریم کورٹ کو امپاور کیا گیا ہے کہ وہ توئین عدالت کی کاروائی کر سکتی ہیں اب توئین عدالت کی کاروائی کرتے ہوئے کون سالہ ڈاپٹ کیا جائے گا وہ کنٹیمٹ آف کورٹ آرڈینس دوزہ تین اس میں جو پنشمنٹ دی گئی ہے وہ چھ ماہ تک پنشمنٹ دی جا سکتی ہے اس کے ساتھ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے ایک لاکھ تک یا دونوں سزائیں کٹھی بھی دی جا سکتی ہیں سو کنٹیمٹ آف کورٹ آرڈینس دوزہ تین کے مطابق سزا دی جائے گی اور جو اختیار ہے سزا دینے کا وہ آرڈیکل دوزیرو فور کانسٹیوشن میں دیا گیا ہے تینک جو